محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پسندیدہ یوٹیوب چینل غلام احمد رضا حضرت سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے کون واقف نہیں آپ کا نام عبدالقادر کنیت ابو محمد لقب محیددین آپ کی ولایت باسعادت سن 470 ہجری کو شہر جیلان میں ہے آپ کا ویسال مبارک 11 ربیو الاخر یا 7 ربیو الاخر سن 561 ہجری ہے اور آپ کا مدفن بغداد مقدس ہے مجھے امید ہے کہ آپ اپنی معلومات مگر اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کا پرخیر تک دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کی معلومات میں اضافہ کا سبب بنے گا اور آج میں سرکار غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ایسی کرامت آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں جس کو آپ نے نہیں سنا ہوگا یا بہت ہی کم سنا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ آپ پسند کریں گے اور آپ جھوم جائیں گے سلطانِ ولایت سید الافراد حضور غوث پاچ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتِ گرامی اور ان کی باعظمت شخصیت کا تذکرہ کبھی تعروف کے لئے ہوتا ہے اور کبھی حصولِ سعادت کے پیشے نظر ہوتا ہے اس پروانہِ شمعِ نورِ نبوت کی وعالمگیز زیاباریاں جن سے عالمِ اسلام کی روحانی بارگاہیں آج بھی منور ہیں کسی تعروف کی محتاج نہیں اولیاءِ کرام تو بہت ہوئے اور قیامت تک ہوتے رہیں گے لیکن یہ بات شک سے بالاتر ہے کہ کشف و کرامات اور موجاہدات و تصرفات کی بعض خصوصیات کے لحاظ سے سرکارِ غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اولیاء کی جماعت میں خصوصی امتیاز حاصل ہے یہی وجہ ہے کہ اولیاءِ متقدمین میں سے بہت سے بڑے باکمال صاحبانِ کشف و کرامت مزرگوں نے آپ کے ظہور کی بشارتیں دی ہیں اور اولیاءِ متاخرین میں سے ہر ایک آپ کی مقدس دعوت کا نقیب رہا ہے اب میں اس اصل کرامت کی جانب آتا ہوں یہ بہت ہی مشہور کرامت ہے کہ ایک لڑکی کو جنات غائب کر دیتا ہے اور سرکارِ غوثِ عاظم اس کو کس طرح سے برامت کرواتے ہیں آپ سمات فرمائیں شیخ عارف بشیر ابن محفوظ نے بیان کیا ہے کہ میں بغداد میں تھا میری ایک لڑکی جس کا نام فاطمہ تھا وہ ایک دن شام کے وقت چھت پر آئی اور وہاں سے اچانک غائب ہو گئی مجھے بہت پریشانی ہوئی میں نے بہت تلاش کیا سوچا کہ محلے کے لوگ کو بتاؤں گا تو بات ادھر سے ادھر ہو جائے گی بات مشتہر ہو جائے گی لڑکی کا رشتہ ملنا دشوار ہو جائے گا تو میں نے سرکارِ غوثِ عاظم کی خدمت میں پہنچ کر سارا واقعہ پیش کیا تو سرکارِ غوثِ عاظم نے مجھ سے فرمایا کہ کرخ کے ویرانے میں چلے جانا کرخ ایک پہاڑ کا نام ہے اور وہاں ایک ٹیلے پر بیٹھ کر اپنے گرد ایک حسار یعنی ایک گھیرہ کھیچ لینا اور عبدالقادر کا تصور کر لینا اور اس طرح کہنا نوائی تو بسم اللہ اللہ نیت عبدالقادر رات کی تاریکی میں تمہارے گرد جنات کے لشکر آئیں گے ان کی مختلف شکلیں ہوں گی انہیں دیکھ کر درنا نہیں بلکہ تم بے خوف بیٹھے رہنا لیکن جب رات کا اخی حصہ آئے گا تو سہری کے وقت جنات کا بادشاہ تمہارے پاس حاضر ہوگا اور وہ تمہاری حاجت کے متعلق پوچھے گا کہ بتاؤ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو تو اس نے اس سے کہنا کہ مجھے شیخ عبدالقادر نے بغداد سے بھیجا ہے میری لڑکی غائب ہو گئی ہے تم اس کو تلاش کرو وہ شیخ کہتے ہیں کہ میں اس ویرانے میں پہنچ گیا حضرت شیخ کے بتائے ہوئے تمام طریقوں پر عمل کیا اور رات کی تاریکی میں حیبتناک جنات کے لشکر اس گھیرے سے باہر گزرتے رہے میرا خیال ہے کہ ان کی وحشتناک صورتیں کبھی دیکھی نہ جاتی تھی سہری کے وقت جنات کا بادشاہ گھوڑے پر سوار آیا اور اس کے اردگرد جنوں کا حجوم تھا وہ دائرے کے باہر ہی میرے سامنے کھڑا ہو گیا اور مجھ سے پوچھا کہ بتاؤ کیا کام ہو کیا کام ہے یہاں کیوں بیٹھے ہو میں نے کہا جناب بیٹھا نہیں ہوں میں یہاں بیٹھایا گیا ہوں اس نے کہا کہ تجھے یہاں کس نے بیٹھایا ہے میں نے کہا کہ مجھے سرکار غوث آزم نے بیٹھایا ہے ان کا بیان ہے کہ جیسے ہی میں نے سرکار غوث آزم کا نام لیا تو وہ جنات کا بادشاہ سرکار غوث آزم کا نام سنتے ہی گھوڑے سے زمین پر اتر آیا اور زمین پر بیٹھ گیا جنوں کے تمام لشکر دائرے کے باہر بیٹھ گئے میں نے اپنی لڑکی کے گم ہونے کا سارا قصہ جنوں کے بادشاہ کو سنایا اس نے تمام جنوں کو مخاطب کر کے کہا کوئی جانتا ہے کہ اس کی لڑکی کو کون لے گیا ہے جنات ایک چینی جین کو پکڑ کر کے لائے وہ بادشاہ نے پوچھا تم اس لڑکی کو کیوں لے گئے اس نے بتایا کہ جب وہ سرکار غوث آزم کے شہر میں تھی اور یہ چھت پہ آئی تو میں اس کو دیکھ کر کے عاشق ہو گیا اسی لئے میں اس کو غائب کر دیا جنات کے بادشاہ نے حکم دیا کہ اس چینی جنگل کو یعنی وہ چین کا رہنے والا چین کے جنگل میں رہتا تھا اس چینی جین کی گردن اڑا دی جائے اور لڑکی کو میرے حوالے کر دیا جائے میں نے کہا کہ تم لوگ جنات کے بادشاہ سے کہا کہ تم لوگ سرکار غوث آزم کا اتنا عدب کرتے ہو اتنا ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہو تو جنوں کا بادشاہ کہنے لگا خدا کی قسم جب سید عبدالقادر جیلانی ہماری طرف نگاہ کرتے ہیں تو زیر زمین تمام جنات کاپنے لگتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی قطب وقت کا تعیون فرماتا ہے تو تمام جن و انس کو اس کے تابع اور فرما بردار کر دیے جاتے ہیں تو حضرین آپ نے دیکھا کہ سرکار غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی بڑی کرامت ہے کہ آپ نے غائب کی ہوئی لڑکی کو برامت کر دیا اور جناتوں کے بادشاہ نے نہ صرف اس کی سزا دی بلکہ غائب کرنے والے شخص کی گردن بھی اُروا دی تو یہ ہے سیدنا سرکار غوث آزم کا مقام الحمدللہ یہ سرکار غوث آزم کے فیضان سے ہم لوگ مالا مال ہوتے رہے ہیں